میری طرف سے تمام دوستوں کو واعطب اسلام علیکم آپ کا خادم حکیم اتفاق حسین کیسے ہیں میری بیٹی ہیں بہنیں اور میرے دوست مرد حضرات آپ کیسے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں شکر ہے اللہ پاک کا اللہ پاک جس حال میں بھی رکھے انسان کو صبر اور شکر سے ہی جینا چاہیے دوستو ہر علاج ایچ ایم یہ چینل فیض صبی اللہ بنایا ہے آپ دوستوں کے لئے اور اس پر فیض صبی اللہ ہی کام چل رہا ہے اور اسی چینل پر دوستوں کی فرمائش پر روحانی سلسلہ بھی ہم نے شروع کیا ہے اور وہ بھی فیض صبی اللہ ہے تو جو ہمارے نئے میمبر بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو روحانی اور یونانی گھر بیٹھے گی دونوں ویڈیو سے اگر فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور جو پرانی ویڈیو سے فائدہ لینا چاہتے ہیں جو ہماری پرانی ویڈیو ہیں ہر بیماری کے لئے ہی ہم بنا چکے ہیں تو اس ویڈیو سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں نیچے میری پک ہے اسے آپ کلک کریں گے تو ہماری تمام ویڈیو بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی اور گھر بیٹھے ہی ہر بیماری کا علاج آپ کریں آج کا موضوع جو دوست یہ چاہتے ہیں کہ ہم بغیر جڑی بھوٹیوں سے ہی فائدہ اٹھانا چاہیں جسم کی طاقت کے لئے جسم میں خون بھی پیدا ہو مردانہ طاقت بھی حاصل ہو جائے اور پٹھوں میں جسم میں ایک نئی طاقت آ جائے چیرے پہ رونک آ جائے تو یہ ان کے لئے بہت ہی شاندار ہے اور مرد اور خوابتین دونوں ہی اسے استعمال کریں اور یہ ویڈیو میری آوٹ کنٹری میں جو میری بیٹییں بہنیں اور میرے بھائی جو ہے یہ خصوصی میں ان کے لئے بنا رہا ہوں کیونکہ وہاں کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں سے ہربلس بغیرہ نہیں ملتی ہیں تو کہتے ہیں حکیم صاحب ہمیں طاقت بھی ملے اور جسمانی مردان کی طاقت اور پٹھوں میں طاقت ہڈیوں میں طاقت تو یہ نسخہ آپ استعمال کریں کرنا کیا ہے آپ نے آپ نے دس عدد بادام لینے ہیں دس عدد بادام اور دس عدد ہی آپ نے پستہ لینے ہیں اور دس عدد اندہ کشمش دس عدد اندہ کشمش اور پانچ عدد کھجور پانچ عدد کھجور اور دوستو ایک بڑا چمچ بھونے ہوئے چنے بھونے ہوئے چنے اب جو بھائی ہمارے آؤٹ کنٹری میں ہیں کوشش کریں اگر بھونے ہوئے چنے نہیں ملیں گے کوشش کریں مل جائیں اگر نہ ملیں تو واقعی چار اجزاء سے ہی بہت فائقہ ہوگا جو ہمارے ایشیا میں ہیں ارو کنٹری میں بھائی ہیں انہیں تو مل جائیں گے تو کرنا کیا ہے ان پانچوں ایشیا کو آپ کسی بھی برتن میں ڈال کر کھوٹ کر ایک کمام بنا لیں ایک گاڑا سا لکوڈ بنا لیں گاڑا سا مہجون تیار کریں یہ ہے سبو کا ناشتہ آپ یہ استعمال کریں اس کو کھانے کے بعد اوپر سے دو پی لیں ایک گلاس یہ سبو کو ناشتہ ہے آپ کا ایک دو ایک گھنٹہ کوئی چیز نہ کھائیں اوپر سے پھر اس کا اثر دیکھیں کہ اللہ پاک نے ان چیزوں میں کتنی شیفہ رکھی ہے یہ مسلسل کریں صدہ بہار بھی کر سکتے ہیں اس نسخے کو ہاں ایک بات ہو رہے ہیں جن کا یرو کا کلر جو ہے اگر پیلا ہے جن کا یرو کا کلر پیلا ہے یعنی کہ چھوٹا پشاب جو ہے جن کو پیلا ہے تو وہ شربت کوئی بھی اس کے ساتھ ٹھنڈا استعمال کر سکتے تو ان کو فائدہ ہوگا شربت بازوری بھی استعمال کر سکتے اور شربت سندل سندل یہ آپ دو ٹیم استعمال کریں جن کا مزاج یعنی کہ گرم ہے ٹھیک ہے اور جن دوستوں کا یرو کا کلر وائٹ ہے تو انہیں پھر کوئی بھی شربت بازوری یا شربت سندل استعمال کرنے کی اس کے ساتھ ضرورت نہیں ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو میری بہنوں کے لیے بیٹیوں کے لیے اور میرے بھائیوں کے لیے اچھی لگی ہے تو دوستو اسے لائک کریں اور اسے شیئر لازمی کر دیا کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے اور اس نیکی میں آپ کا بھی حصہ ملے کیونکہ یہ چینل بھی حصہ دی لینا ہے اجازت دیں مجھے کیونکہ مشٹک ہوگی ہو اس ویڈیو میں یا آپ سمجھتے اور کسی بھی ویڈیو میں مجھ سے اگر مشٹک ہوگی ہو تو مجھے معاف کر دینا حکیم اتن پاک حسین آپ سے اجازت چاہے گا اللہ حافظ جیتے رہیں اپنا خیال دکھئے گا